الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افزلہم وخاتم نبیین محمدللللہ وعلا آلی ہی وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصدق رسوله النبی الأمی الحبیب الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم سلِّعَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بزرگو اور دینی بھائیو انسان اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے مصببب الاسباب پر کم یہ دنیا میں جو ظاہری مادیت نظر آتی ہے مادیت پر اس کا بھروسہ اعتماد ہے یقین ہے اس کے پروردگار پر پالنہار پر حکم الحاکیفین حاکیمین پر اس کا یقین کم ہے جب بھی ضرورتیں پیش آتی ہے اسباب کی طرف نظر دوڑاتا ہے مصیبتیں سامنے آتی ہے اس کا حل دنیوی وسائل میں وہ تلاش کرتا ہے غرض یہ کہ اس کا یقین اسباب پر اور مادیت پر زیادہ ہے اس اسباب کے پیدا کرنے والے مصبب الاسباب پر یقین ہمارا کم ہے حالانکہ دعوت و تبلیغ میں جو پہلا حکم ہے اس کی پہلی سیڑھی اور زینہ ہے اس میں ہر مسلمان کے دل دماغ میں یہی بات بٹھائی جاتی ہے ڈالی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کرنے اور دھرنے والی ایک ذات اللہ کی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا یہ روزانہ کا سبق دہرائے جاتا ہے روزانہ اس کے مذاکرے ہوتے ہیں بار بار کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے سنایا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ دل دماغ پر جو دنیا کے تصورات ہیں دنیا جو چھائی ہوئی ہے اسے نکالنا ضروری ہے اسے نکالنے کے لئے کسی لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اس کے معانی اس کے مطالب کو سمجھائیں گے دل میں پڑے گی بات کان میں ڈالی جائے گی کہ بھائی یہ دنیا جو چل رہی ہے اللہ کے حکم سے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا پھولا جگہ حادثہ ہوا اتنے لوگ مر گئے پھولا جگہ ہوای جہاز کریش ہوا اتنے لوگ مر گئے ٹرین پٹڑی سے اتر گئی اس حادثے میں اتنے مرے بس کھائی میں گری اتنے مرے اب اس میں اسباب تلاش کرتے ہیں بھائی پلین میں کیا ہوا کیوں گرا انجن ٹھیل ہو گیا تھا یا جو اس کا پائیلوٹ ہے چلانے والا اس کی غفلت وہ سو گیا تھا بس کیوں گری ڈرائیور کو جھوکا آ گیا بس کھائی میں گری ٹرین کیوں پٹڑی سے نیچے اتری وہ جس ٹریک پہ چل رہا تھا اس کی بجائے دوسرے پہ چلا گیا حادثہ ہو گیا دونوں ٹرین ٹھکرائی سیکڑوں لوگ مرے یہ سب ظاہر پر ہماری نگاہیں اس کا سولیوشن اس کا حل جو تلاش کرتے ہیں ظاہر پر ایسا ہوا اس لیے ایسا ہوا اگر اس طرح نہ ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا اگر یوں نہ ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہ آتا لیکن ایک ایمان والے کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کائنات میں جو کچھ چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ کرنے اور درنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے یہ ہوای جہاز کا گرنا یہ اللہ کے حکم سے تھا یہ ٹرین کا پٹڑی سے نیچے اترنا یہ اللہ کے حکم سے تھا بس کا کھائی میں گرنا سینکڑو لوگوں کی موت یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے ہم اللہ کے حکم کو بھول بیٹھے ہیں کبھی ہمارا اس طرف تو تصور جاتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پیشے کوئی طاقت ہے اس کے چلانے والا کوئی اس کا مالک ہے ہر چیز میں اسبات پر ہماری نظر ہر چیز میں دنیاوی وسائل پر ہمارا اعتماد دنیا میں آ رہے حکومت کا بھی یہ اعلان ہے جگہ جگہ اسپطال میں لکھا جاتا ہے بچے دو اچھے یعنی ہم دو ہمارے دو والی پولیسی کیوں ان کو ڈر ہے دنیا میں پاکیولیشن بڑھے گا انسانوں کی تعداد بڑھے گی کیا ہوگا اس سے جس کی وجہ سے اناج گلے میں تنگے آئے گی روز مرات کی زندگی میں جوچی استعمال ہوتی ہے اس میں کم ہی آ جائے گی قہد سالی ہوگی بھک مرائے گا لوگ مریں گے اس لئے انسان کی تعداد کم ہو تاکہ یہ حالات نہ آئے دنیا پر اور انسانوں پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاكُ ٹیم فُوٹبول ٹیم بنی ہے بھئی کتنے بچے ہیں گیارہ ہے بارہ ہے وہ بھی پڑے ہو گئے الحمدللہ وسائل نہیں تھے اس زمانے میں گھرگت کی پھر بھی وہ پڑے ہو گئے اور آج اللہ نے دنیا میں بہت سے وسائل دیئے ہیں مادی اعتبار سے ترقی ہوئی ہے جب کچھ نہیں تھا اس وقت وہ گیارہ گیارہ بچے بڑے ہو سکتے ہیں تو آج کے اس مادی دور میں ہر طرف سہولیات ہے اور حکومت کا تو یہ اعلان ہے کہ سب کو روزگار ملے گا سب کو نوکریاں ملے گی پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَان ہمیں حکومت کی بات نہیں سننی ہمیں کسی دانشور کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے میڈیکل سائنس کچھ بھی کہتے دنیا کے اقل من لوگ کچھ بھی کہتے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم تو قرآن کے ماننے والے قرآن کے اتارنے والے کے ماننے والے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَان اپنی اولاد کو تنگی کے خوف سے مال کی کمی کے خوف سے قتل مت کرو اس کے لیے پھر ہیلے حوالے فُلَا ڈاکٹر فُلَا ڈاکٹر بھائی دو بچے ہوگے اب تیسرا نہیں آنا چاہیے اور بار بار درائے جاتا ہے اگر تیسری ڈیلیوری ہوئی بیوی کی جان خطرے میں اب آج میں ڈر جاتا ہے کہ بیوی چلی جائے گی تو پھر کہاں سے لاؤں گا بچے کا کیا ہوگا دو ہوگے تیسرے لائیں گے تو وہ سرجر کرنا پڑے گا نورمہ ڈیلیوری نہیں ہوگی آدمی ڈر جاتا ہے سامنے سے بات ایسی کہی جاتی ہے اچھا خسا آدمی ڈر جاتا ہے حالانکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انسان کے دنیا میں آنے کا راستہ ہم نے بالکل آسان کر دیا اب یہ دراتے چیر پھاڑ کرنی پڑے کبھی کسی بیس کی سرجر کروتے ہوئے دیکھا ہے آپ ہاتھی کا سرجر دیکھا ہے یہ بڑے بڑے جانور ہے آسانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں کوئی علاج معالجہ نہیں ہے کوئی اسپتال نہیں ہے اب آج کے اس دور میں تو بڑے بڑے اسپتال کھلے ہوئے ہیں ڈیلیوری کے لیے عورت کو جب سے حمل ٹھہرتا ہے وہاں سے ڈیلیوری تک ہر مہینے اس کو دوائے دی جاتی ہے میڈیشن دیا جاتا ہے انجیکشن لگائے جاتے نورمل ڈیلیوری ہو اس کے باوجود پھر اخیر میں کہا جاتا ہے کہ سرجر کرنا پڑے جاتا ہے آدمی ڈر جاتا ہے پہلے گھر میں وہ دائیں آتی تھی اور ڈیلیوری ہو جاتی تھی آسانی سے پتہ بھی نہیں چلتا تھا آج اسپتال میں دنیا بھر کی دوائیں ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ آسانی سے ڈیلیوری ہو نہیں یہاں سگنیچر کی جاتا ہے آدمی ڈرہ ہوا ہے اسباب پر ہماری نظر ہے وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَا اپنی اولاد کو تنگی کے در سے غربت کے در سے مال کی کمی کے در سے قتل نہ کرو دنیا میں آنے سے مت رکو جس اللہ نے تمہیں کھلایا پھلایا بڑا کیا وہ اللہ اس آنے والے بچے کے رزق کا بھی انتظام کرے گا خود اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور نانے والے بچوں کے رزق کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے کیوں ڈرتے ہو اگر ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں پینہ دیتے ہیں ضروریات زندگی کے اسباب دیتے ہیں تو جو آنے والا ہوگا اس کی ذمہ داری دنیا میں آنے کے بعد ہماری بن جاتی ہے نہ کہ تمہاری وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا قرآنِ کریم کا صاف اعلان ہے احکم الحاکمین فرماتے ہیں اور قرآن کی بات یہ پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نظام میں تبدیلی آ جائے لیکن پروردگار کے حکم میں فیصلے میں کبھی تبدیلی نہیں آتی وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اگدالہ شانو فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی زیرو ہیں جتنے بھی سانس لینے والے پڑھ پڑھانے والے رینگنے والے تیرنے والے اڑنے والے چلنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی رزق کی ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہے سب کا پورا کرنے والے ہم ہے اس لیے کبھی بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہماری عادت ہیں کبھی غصے ہو جاتے اپنے اولاد کو کہتے ہیں گرما تھی نکڑی جا محفت نکھایا کرے ارے بھائی تجھے رزق کہاں سے ملتا ہے وہی پروردگار دیتا ہے اور کبھی تو اپنے بیوی بچوں کی قسمت کا اللہ تعالی رزق ہمیں دیتے ہیں اسی بچوں کا رزق اللہ تعالی ہمیں تیرے اور اسی کو دانے مار رہا ہے کہ محفت نا لوٹلا ٹوڑے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْبِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُوا کائنات میں جتنے جاندارے دنیا جب سے قائم ہوئی آج تک اور آج سے لے کر آنے والی قیامت تک جب تک دنیا میں زیرو آباد ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے پرند اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے اور رات کو اس کا پوٹا برا ہوتا ہے وہ کئی کمانے نہیں جاتے کئی نوکری پر نہیں جاتے رزق کس نے دیا اللہ نے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّنَا وَمُسْتَوْتَعَنَا اب تعالی شانو فرماتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آئے گا کہاں آئے گا کس سر زمین پر آئے گا اس کا ٹھکا نہ کہاں ہوگا اس کا رہنا سے نہ کہاں ہوگا زندگی کہاں گزارے گا کس طرح گزارے گا کس حال میں گزارے گا اچھا ہوگا پرا ہوگا نیک ہوگا بد ہوگا اور اس کے لوٹنے کی جگہ دنیا سے جائے گا کس حال میں کس سر زمین سے جائے گا کس حاک کا پیون بنے گا کس زمین میں اسے تفنایا جائے گا یہ ساری چیزیں ہمارے علم ہیں دنیا میں آنے کا وقت بھی اللہ کی طرف سے جانے کا وقت بھی اللہ کی طرف سے تین اگر یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ایک ہمیر آدمی اپنے باپ کو اپنی ماں کو کبھی مرنی نہیں دیتا کروڑوں کو بے خرچ کر لیتا اگر رشوت فرشتوں میں چلتی فرشتوں کو رشوت دی جاتی کروڑوں میں کہ ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے اب باقی ہمیں ضرورت ہے بچے چھوٹے ہیں پوتے چھوٹے ہیں نواسیاں چھوٹی ہیں نواسے چھوٹے ہیں پیسے دے کر لے دے کر کچھ سیٹنگ کر لو یہ دنیا میں سیٹنگ چلتی ہے اللہ کے خزانے میں اور اللہ کے اسباب میں اللہ کے نظام میں کوئی سیٹنگ نہیں وہاں تو ہر چیز اٹل ہے جو حکم لکھا گیا فیصلہ اسی پر ہونے والا ہے حضرت سلمان علیہ السلام جن کی حکومت اللہ نے دنیا کی ہر چیز پر انہیں عطا فرمائی انسانوں پر حکومت تھی جناتوں پر تھی چرندوں پر تھی پرندوں پر تھی ہواوں پر تھی ہر چیز پر اللہ نے بادشاہت دی تھی حکومت کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عزرائل آئے ملک الموت آنے کے بعد ایک آدمی کی طرف بڑے گھور سے دیکھنے لگے اب اس آدمی کی طرف دیکھتے تھے وہ ڈر گیا کیونکہ وہ آئے تھے انسانی شکل میں اب کوئی اجنبی آدمی ہو اور موٹی موٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے لگے بار بار گھرنے لگے تو آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ بھی ڈر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ آنے والا آدمی جو ہے اس کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے در مجھے محسوس ہوتا ہے ایک کام کیجئے آپ کی تو ہواوں پر حکومت ہے مجھے یہاں سے ہندوستان بیج دے گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اسے یہاں کسی جگہ پہنچا دیا اب وہاں جس وقت ہو گیا فرشتے میں اس جگہ پر اس ملک میں اس کی روح قبض کر لی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے پوچھا وہ تو جانتے تھے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھا کہ تم فلا وقت میں فلا بندے کو مجلس میں گرگر کر کے دیکھتے تھے وہ بندہ بڑا ڈرا ہوا تھا حضرت عزرائل کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اس بندے کی روح فلا ملک میں فلا وقت قبض کرنی ہے اس کی موت کا وقت بلکل قریب تھا اور وہ وہاں سے سیکڑوں میل دور ابھی آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا میں بھی سوچ میں تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی روح فلا جگہ نکالنی ہے اور یہ اس وقت یہاں بیٹا ہے یہ معاملہ کیسے حل ہوگا اس لئے اس نے جب تمہیں کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر فلا جگہ پہنچا دی دی آپ نے ہوا کے دریے اس کو وہاں پہنچایا اور وہاں جہاں اس کی روح قبض کرنی تھی اور اسی وقت میں نے جا کر اس کی روح قبض کرنی تھی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَاہَا اَكْتَعْلَىٰ شَانُ فَرْمَادِكِ انسان کے پیتا ہونے کی جگہ ہمیں معلوم اس کے دنیا سے جانے کا وقت ٹائم اور اس کی جگہ ہمیں معلوم ابھی ہمارے یہاں ایک کھال آئے ہوئے برطانیہ سے آئے تھے پوری زندگی وہاں انگلینڈ میں گزاری برطانیہ میں ابھی دو دن ہوئے اور انتقال یہاں آ کر ہو گئے اچھے خاصے ہیں دو چیز انسان کو سفر کرنے پر آمدہ کرتی ہے ایک اس کا رزق اسے سفر کر کے دور لے جاتا ہے دوسری چیز اس کی موت جہاں ہوتی ہے وہ اسے لے جاتی ہے تو رزق کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے محنت کروں گا تو یوں رزق ملے گا یوں حالات آئیں گے تو اس طرح سے وسائل پیدا ہوں گے وہاں ہاتھ ماروں گا تو یہ نکل آئے گا یہ سارے اسباب کے درجے ہیں لیکن پہلے بھروسہ مصفقل اسباب پر ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور جس بندے کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کا معاملہ آسان کرتے ہمارے حضرت مولانا پیر ظلفکار صاحب نقش بندی دامت برکات عملالیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی کمپنی میں جنرل مینیجر تھا کئی سال پہلے کا واقعہ اور اس کی تنخواہ اس زمانے میں سیونٹی تھاوزن روپی ستیر ہزار ہوگے اور وہاں کے شکوا کرتا ہے خرش پورا نہیں ہوتا ہے بہت تکلیف میں ہوں ستیر ہزار روپے اس زمانے کے تو فرمائیں کہ بھئی تقویہ اور پرہیزگواری والی زندگی شروع کر دو نمازوں والی زندگی شروع کر دو برکتیں آنی شروع ہو جائے زندگی میں بے برکتی اس لیے آتی ہے کہ زندگی میں تقویہ نہیں ہے پرہیزگواری نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے اللہ کے ہونے سے اللہ کے ہونے کا یقین نہیں ایک آدمی دس ہزار میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اچھی خاصی اور ایک آدمی ستیر ہزار میں بھی نہیں گزار سکتا معلوم یہ ہوا کہ اس کے ستیر ہزار میں برکتیں نہیں ہیں اللہ تعالی نے اس کے دس ہزار میں وہ برکتیں رکھی ہے اس لیے زندگی میں جتنا تقویٰ آئے گا اللہ کی معارفت آئے گی اللہ سے ہونے کا یقین آئے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل بھی حل فرمائیں گے اور آخرت میں تو ایمان والوں کے لیے وعدے ہیں نعمتوں کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر ایمان اور یقین نصیب فرمائے اور اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں جمع دے واخر داوانا بالحمدللہ رب العالمين